اللہم لکا الحمد کما انت اہلہو فسلی علی سجدنا و مولانا محمد کما انت اہلہو وفل بنا ما انت اہلہو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ یا من رفع السماء بقدرته و دحل ارض بمشیتہ و خلق الخلائق بارادتہ و سوال العرش کما یلیق بجلاله و عظیم سلطانہ یا اہد السمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يکل لہو کفوا احد یا اہد السمد الذي ليسک مثله الشیخ و هو السميع البصیر یا مالک الملک یا من توت الملک من تشاہ وتنزع الملک من من تشاہ وتعز من تشاہ وتذل من تشاہ یا من بیده الخیر و هو على كل شيء قدیر یا من هو الاول والآخر والظاهر والباطن و هو بكل شيء بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ خرید سے ہوں گے میں آپ کو مشال خان چینل میں خوش حمدیت کہتا ہوں آج کا جو ٹاپک ہے مولانا طریق جمیل صاحب کا ایک درد بری دعا تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں انعلیم اے زمین آسمان کے شہنشاہ اے کائنات کے شہنشاہ اے بحر و بر کے شہنشاہ اے عرش و فرش کے شہنشاہ اے فرا ثریعہ کے شہنشاہ اے زمین آسمان کے بنانے والے تنے تنہا مالک اے وہ رب جس کا شریک کوئی نہیں اے وہ رب جس کا سنگی کوئی نہیں اے وہ رب جس کا مشیر کوئی نہیں اے وہ اللہ جس کی جو بیوی سے پاک ہے اے وہ اللہ جو اولاد سے پاک ہے اے وہ اللہ جو زمان و مکان سے پاک ہے اے وہ اللہ جو مشرق مغرب سے پاک ہے اے وہ اللہ جو شمال و جنوب سے پاک ہے اے وہ اللہ جو ہر حاجت سے پاک ہے اے وہ اللہ جسے زوال نہیں اے وہ رب جسے کسی نے نہیں بنایا اور تو نے سب کچھ بنایا اے میرے مالک اے میرے مالک ادھر دیکھ تو سہی آج تیرے کتنے حقیر فقیر ظلیل بندے بندیاں ہاتھ اٹھا کر تیری منت کرنے شب قدر میں آئے بیٹے شب قدر میں تجھے بنانے آئے بیٹے تو ہم سے روٹھا ہوا ہے ہمیں پتہ ہے ہواوں کے تیور بدل گئے زمین آسمان کے تیور بدل گئے تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے تو نے روکا ہم کوئی نہ رکھے تو بلاتا رہا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا تو سمجھاتا رہا ہم نے کانوں میں ڈاٹ دے لیے تو نے عبرت کے نمونے دکھائے ہم نے آنکھوں پر چشمیں چڑھا لیے تو نے عبرت کے قصے سنائے ہم نے کان بند کیے میرے رب اے میرے رب ہمیں پتہ ہے تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے ہمیں پتہ ہے تیری طرف سے اعلان ہو رہا ہے آجاؤ مانگنے آجاؤ ہم آگئے تیو کو آج کروڑوں عمر نورت ہے میرے مولا چھوٹے بچے بچیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں میرے مولا پوڑوں نے جوانوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں میرے مولا ٹوٹے دلوالوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں میرے مولا مظلومین کی کروڑوں کی تعداد نے ہاتھ اٹھائے ہیں میرے مولا غریبوں نے جھگیوں میں ہاتھ اٹھائے ہیں میرے مولا جو ایک وقت کی کھاتے ہیں اگلے دن کی ان کے بچے پوچھتے ہیں اببا روٹی اے میرے مولا آج بڑے فقیروں کا مجمعہ آیا ہے تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے دنیا کے بادشاہ تو ناراض ہو جاتے ہیں دھکے دیتے ہیں دروازے بند کرو تجھ سے نہ مانگیں تو 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 ناراض ہوتا ہے لوگوں سے مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں اور تجھ سے نہ مانگیں تو 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 ناراض ہوتا ہے تو کتنا پیارا ہے یا اللہ تو کتنا مہربان ہے یا اللہ تو کتنا اچھا ہے میرے اللہ تو کتنا اچھا ہے میرے اللہ تو آج کہہ رہا ہے اللہ اسے شب قدر بنا دی تجھے کیا بلد ملکتا ہے شب قدر گزر گئی ہے تو اس کی برکتیں عطا فرما دیں آج ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں آج ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں جسے بچہ ماں کے پاؤں میں پڑ جاتا ہے وہ ٹھوٹے مارتی کہتا نہیں ماں معاف کرتے وہ پھر مارتی کہتا نہیں ماں معاف کرتے او میرے آرہب مٹی کی بنی ہوئی ماں بھی پسیج کے نرم ہو جاتی اور نافرما ان اولاد کو گلے لگتی او میرے آرہبا یہ پیار تو تو نے ماں کے دل میں ڈالا اور تو خود پیار ہے تو خود پیار ہے تو خود پیار ہے تو یہ اپنے گناہگاروں سے بھی پیار ہے جب ہی تو تو ان کے گناہوں پردے ڈالتا ہے ان کی کمیوں کو چھپتا ہے ان کے در گزر کرتا ہے جب ہی تو تو نے قرآن میں کہا اگر میں تمہیں پکڑتا تو تم سب کو صفحہ ہستی سے پٹا دیتا تیرا کتنا کرم ہوا تمہیں انسان بنایا ہوا ہے ہمیں بندر نہیں بنا دیا ہمیں خنزیر نہیں بنا دیا اے میرے مولا اے میرے مولا جس نے ماں میں پیار رکھا تیرے اپنے اندر بندوں کے لئے کتنا پیار ہوگا اے میرے مولا تو نے جانور میں پیار رکھا تو خود اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا یہ سارا مجمع آج تجھے منانے آیا ہے آجا میرے مولا تو بھی آجا تو بھی راضی ہو جا ہمیں ان اندھیروں سے نکال لے ہمیں بھیڑ بکری کی طرح بیچا گیا ہمیں غیروں نے لوٹا ہمیں اپنوں نے لوٹا ہمیں اپنوں نے تباہ کیا روزانہ اخباروں میں بچیوں کے عزت نلام ہوتی پڑھتے ہیں گردنیں کٹتی پڑھتے ہیں معصوم بچوں کو بوریوں میں بند اخباروں میں پڑھتے ہیں یہ یعودی نہیں آئے یہ عیسائی نہیں ہے یہ ہمارے اپنے ہم تھکے ہیں میرے مولا جیسے بچہ رو رو کے کہتا ہے اما ہن میں تھاک پہا ہن تھا میری گال سون لے میری مل تیری عزت کی قسم یہ تھکے پڑے ہیں ہم تھکے ہیں میرے اللہ ہم تھکے ہیں آجا راضی ہو جانا میرے مولا ارے عائشہ مسجد کے فرشتوں کدھر ہو ارے عائشہ مسجد کے فرشتوں کدھر ہو آجاو آجاو یہ مجمع رو رہا ہے تم بھی رو آج ہم نے رب منانا ہے آج ہم تجھے منانا چاہتے ہیں اللہ 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 یہ مرے اللہ یہ مرے محبوب محمد مصطفیٰ کے اللہ سن رہے ہیں نا تُو ہم تجھے لاد کر رہے ہیں زد بھی کر رہے ہیں لاد بھی کر رہے ہیں تیرے پاس نہ آئے تو کہاں جائے تجھے نہ منائے دور کہاں جائے نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب تیرے عف بندہ نواز لوگ تو تتکار رہے ہیں کوئی کافر کہہ رہا ہے کوئی گستاخ کہہ رہا ہے کوئی کچھ ہم تجھے پیار کرتے ہیں ہم تجھے گواب بناتے ہیں لا الہ الا اللہ اور ہم تجھے گواب بناتے ہیں محمد الرسول اللہ 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 ہم تیرے نبی سے پیار کرتے ہیں لیکن ہم گناہ کیا ہوں ہم جان بوجھ کے گناہ نہیں ہوتا ہو جاتا ہے پھر ہم پشمان بھی ہوتے ہیں الگ بیٹھ کے آسو بھی بہاتے ہیں تجھے راضی کریں یہ ملتی بھی کرتے ہیں میرے امو گا آج کروڑوں ہاں انسان کے آسو بہا رہی ہیں آج کروڑوں فریادیں تیرے عرش کو ہدا رہی ہیں آج مان جا مان جا میرے رحمت مان جا میرے اللہ تو آئے گا تو کام بنے گا تیرے کرنے سے کام بنے گا تھک گئے ہم تھک گئے جیسے بچہ چل چل گئے کہتا ماں میں تھک پہ میں نچالا ہم بھی چل چل تھک گئے میرے مولا اپنی رحمت کی آغوش میں چھپا لے ساری دنیا کا باطل ہمیں ہی نشانہ بنا رہا ہے ساری دنیا کا باطل ہمارے ہی مزاک اڑاتے ہیں ہمارے ہی لاشوں پہ ناشتے ہیں ہمارے ہی گھروں کو جلاتے ہیں ہماری گھر بلڈوز ہوتے ہیں ہمارے ہی معصوم بچوں کی لاشیں تڑپتے ہیں ہمارے ہی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مائیں بھیجتی ہیں سکول پڑتے ہیں وہ چھلی سینے لے کے واپس آتی ہیں ماں نے بھیجا سفید پوشاک پینا کر اور وہ رنگین پوشاک میں گھروں کو واپس آئے یہ میرا دیس ہے تو آجا ہمارے طاقتور تھک گئے ہمارے گمزور تھک گئے ہمارے مالدار تھک گئے ہمارے غریب تھک گئے اللہ ہمیں باطل کہتا ہے بلو اپنے رب کو کدھر ہے تمہارا اللہ ہمارے ہیں کدھر ہے کدھر ہے ہے کائدات کے چپے چپے میں اس کے جلوے ہیں ہاں ہاں یہ ہے میری شارع سزاد کریم میرے خون میں ہیں میری بوٹیوں میں ہیں میرے رب و رکھے میں میرے روحے روحے میں کائنات کے ذروے ذروے میں ہم پتے پتے میں میرا اللہ ہے میرا اللہ ہے ہاں مجھ سے روٹ گیا ہے مجھ سے روٹ گیا میں اسی بنا رہا ہوں آج کروڑوں انسانوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہر گھر میں رونے والے بیٹھے ہیں رونے والیاں بیٹھے ہیں تیری ملت کرتے ہیں مان جائے اللہ بولا ہی نہیں جائے رہا الفاظ ہی نہیں نکل رہے دعائیں یاد نہیں رہی جیسے بچہ ہچکیوں پہ آ جاتا ہے رو رو تھک جاتا ہے گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھا رو آج تیرے ہمیں بے حسن ہو گئی کہاں سے لائیں ابو بکر جیسے کہاں سے لائیں عمر عثمان علی جیسے اے تیرا عمر مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں عمر المومنی کہاں دجلہ کے کنارے کتہ بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا تُو نے ہمیں کن کے حوالے کر دی جنہیں بیٹھ بکریوں کی طرح ہمیں پیش دی جنہیں کون ہمارے اوپر بٹھا تھی اے جن کا پیٹھ برتا ہی نہیں ہے جن کی حوالے میں بٹھتی تھی میرے اللہ او محمد مصطفیٰ کے اللہ آجا ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں جگہ دے دے ہمارے گناہ ماف کر دے ہم تسے پیار کرتے ہیں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں ہم تیرے نبی سے پیار کرتے ہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں ہم تیرے نبی کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں ہم تیرے نبی کے گھراں حسن حسین سے پیار کرتے ہیں علی زفر فوتھوس فوتھوس جفر ہمیں گھر کرتے ہیں ان کے گھر کے مراسی ہیں نوکر ہمیں ان کے نوکروں میں جگہ دیتے تھے ہم اپنے نوکروں کا خیال کرتے ہیں ہم تیرے حبیب کے در کے نوکر بننے چاہتے ہیں ان کے گھرانے کے نوکر بننے چاہتے ہیں ہمارے پاس عمل کوئی نہیں یہ خالی چھولی ہے یہ پھٹی ہوئی چھولی ہے زندگی گزری نیک بننے کی کوشش میں آج شام ہونے کوئے نہیں بن سکے نہیں بن سکے ہمیں معاف کرتے ہیں ہمیں معاف کرتے 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 ہم 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 معاف کرتے ہ ہم تیری دوزگ نہیں سائے سکتے ہم رسوائیہ نہیں سائے سکتے اے اللہ ارے اوہ فرشتو ہم تو بے آلہ تم بے آنسو کہا تمہیں مرہ رب منا کے تو پانجا میرے اللہ مانجا میرے اللہ یہ معاف کرنے کی رات ہم نے سب کو معاف کیا ہم سب سے معافی مانگی تو بھی ہمیں معاف کر دیں ہمیں دوزگ میں نہ ڈالا ہمیں رسوائیہ نہیں دکھا ہمیں ظلیل نہیں کر رہے ہمارے گونہوں کو کسی کو پتا نہیں ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں اے میرے اللہ ہم تجھے پیار کرتے ہیں ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں ہم اس دل کو گھروں کی محبت سے دیکھا نہ کرنے چاہتے ہیں آئے میرے آئے میری بیکر میرے ساتھیوں کی بیکر کروڑو انسان مرد اور تو گی اس میں ایک قراریگو خبور کرنے رحب کردیں اس کے دن کو اپنا آرچ بنا دے اس دن کو اپنا آرچ بنا دے اپنے اپنے حبیب کا پیار ڈال دے اپنے اپنے حبیب کا پیار ڈال دے ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے بچا قبر کے جھٹکوں سے بچا قبر کے اندھیروں سے بچا میدانِ حشر کی ظلت اور رسائی سے بچا بڑی خوفناک گھٹیا بتائیے تیرے قرآن نے جب جنت آئے گی دوزہ خائے گی تو آئے گا تیرے عرش آئے گا تو کہے گا ومتازل یوں مائیوہ المجرم آج مجرم علیک ہو جو ہوں کوئی آلو مر گئے میرے پھولا تو نے مجرموں میں کھڑا کر دیا تو مارا کیا بنے گا نہ کری میرے عربہ نہ کری میرے عربہ نہ کری میرے عربہ انتے نکڑی تھوڑے میرے عربہ انتے نکڑی تھوڑے میرے عربہ انتے نکڑی تھوڑے تیری رحمت تیرے غصے تو وہ گانکھن ہوتی ہے میرے عربہ تو خود کہہ رہا ہے اِنَّا رحمتی سبقت غدبی میری رحمت میرے غصے سے آگے ہمیں معاف کر دے میرے ساتھ جتنوں نے ہاتھ اٹھا ہوں میں سب کو معاف کر دے میرے دیس کو خوبصورت دیس بنا دے اسے نفرتوں سے پاک کر دے اسے فرقہ واریت سے پاک کر دے اسے ظلم و ستم سے پاک کر دے میرے دیس کے ظالموں کو بھی ہدایت دے دے میرے دیس کے ڈاکوں کو بھی ہدایت دے دے میرے دیس کے قاتلوں کو ہدایت دے دے میرے دیس کے ظالموں کو ہدایت دے دے میرے دیس کے انا فرمانوں کو ہدایت دے دے تیرے حبیب کے امتی ہیں تیرے حبیب کے امتی ہیں ان کے دلوں کو دھو دے ان کے دلوں کو پاک کر دے ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے چھن لے چھن لے چھن لے اس دل میں کوئی اور نہ آ جائے اے میرے رب میرے رب الفاظ ختم ہو گئے سمجھ میں نہیں آیا کیا کہوں کیا بکھوں لیکن تجھے سارا پتہ ہماری کیا ضرورت ہے ہماری کیا خانشات ہے یہ راضی ہو گیا ہے نا ہو گیا ہے نا راضی تو کہہ دے نا آسمانوں میں میں راضی ہو گیا ہوں کہہ دے نا یا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں کہہ دے نا یا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں کہہ دے نا یا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں میرے مولا کی تھے تیری دوزہ خصیصہ ایسا گڑی یہ بافی تھے تھے میرے مولا دنیا کی رسوائیوں سے بچھا دنیا کی رسوائیوں سے بچھا ماری پردہ دری پردہ پوشی فرمار آخرت کی رسوائیوں سے بچھا میرے مالک جنت الفردوس دے دے ہمیں اپنے حبیب کی آنسوں کے تفیل دے دے اللہ عوض کوسر کا پانی دے دے جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھا ہوئے ہیں بیماروں کو صحت دے دے مکروزوں کے کرزے ادا کر دے دکھیوں کے تکھ دور کر دے موزی امراض کے مرز دور کر دے پچھڑے ہوں کو ملا دے چھوٹے دلوں کو آباد کر دے چھوٹے دلوں کو آباد کر دے تجھ سے محبت کرتے ہیں ہمیں اپنی محبت کا ذائقہ چکھا دے چکھا دے چکھا دے میرے دے اس کو رشوت سے پاک کر دے بدکاری کے اڈوں سے پاک کر دے یا اللہ سود سے پاک کر دے سود سے کھوٹ سے پاک کر دے شراب کے اڈوں سے پاک کر دے ظلم و ستم کو مٹا دے عورتوں میں پردہ زندہ کر دے عورتوں میں حیاء نوجبانوں میں پاک دامنی زندہ کر دے یا اللہ دہریوں کو ہدایت دے دے ہندو سکھوں کو ہدایت دے دے ہم سب کے خیر خواہ ہیں ہم سب کے خیر خواہ ہیں ہمیں یا اللہ اس عالم کے ہدایت کا ذریعہ بنا دے ذریعہ بنا دے ذریعہ بنا دے کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو رحمدل کر دے ہمارے قاضیوں کو عادل کر دے ہمارے تاجروں کو دیانت دار کر دے ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے ہماری عورتوں کو حیادار بنا دے ہمارے نوجوانوں کو غیرت مند بنا دے ہمارے غریبوں کو خودتار بنا دے چاروں صوبوں میں محبتیں پروان چڑھا دے یا اللہ ہم تجھ سے دنیا کی بھی خیر مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی خیر مانگتے ہیں ہمیں موسم کی بارشیں عطا فرما بے موسم کی بارشوں سے بچا بے موسم کے توفانوں سے بچا بے موسم کی آنڈیوں سے بچا پھر مولا ہمیں نیک دل حکمران نصیب فرما رحمدل حکمران نصیب فرما یا اللہ اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما یہ ایمان پہ تیرے پاس آگئے سب کی قبریں روشن فرما سب کی قبریں روشن فرما جب ہمارے جانے کا وقت آئے ہمیں ہم سے راضی ہو کر واپس بولا ہم سے راضی ہو کر واپس بولا ہم ایسے آئیں تیرے پاس کہ تُس سے ملنے کا شوق ہو تیرے آسمان سج جائیں تیرے جنت کے در کھل جائیں تیرے حبیب استقبال تیرے حبیب کیا تیرے حبیب کے در پر حاضری ہو تو ہمیں گلے سے لگائیں تیرے در پارکہ میں حاضری ہو تو تُم معافی کا پروانہ پکڑائے یہ ہمارے نصیب فرما کہ اللہ تو ہماری اس مسجد محلے کو آباد فرما کہ جتنے کیمرے والے آئے انہیں ان کی نسلوں کو آباد فرما شادا فرما خوشحال فرما نہال فرما جن جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جو جو ان کے اندر میں تمنایں تڑپ رہی ہیں تڑپ رہی ہیں اپنے خزانوں سے پوری کر دے پوری کر دے پوری کر دے پوری کر دے وہ صل اللہ تعالی النبی کریم یا اللہ اگر یہ شب قدر ہے تو اس کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرما دے اس کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرما دے اس کی ساری رحمتیں ہمیں عطا فرما دے اس میں تو بخشش کا اعلان کرتا ہے ہم سب کی بخشش کا اعلان کر دے جتنہوں نے ہاتھ اٹھائیں سب کی بخشش کا اعلان کر دے تو انہیں ہمیں یہاں کٹھے بٹھایا ہمیں جنت میں بھی کٹھے بیٹھانا ہم جنت میں ایسے ہی کٹھے بیٹھے ہوں تیری طرف سے جنت کا ہے جام چل رہے ہوں کھانے چل رہے ہوں ہم سب کے یہ نصیب فرما ہمارے روزے بھی قبول فرما ہماری رات کی تراوی بھی قبول فرما ہماری عائشہ مسجد کی تراوی قبول فرما تمام مساجد کی تراوی کو قبول فرما جو ہمارے ساتھ ہی بیمار ہیں انہوں سہت اطاف فرما یا ربنا یا غیت ربتنا یا مالکنا یا خالکنا یا رازکنا ما احسنک ما اجملك ما ارأفاک ما اوسلك ما ابرک ما ارفعک ما احسك ما اعلمک ما احسنک ما اجملك میں کتنے الفاظ اللہو تری تاریف کچھ نہیں ہے بسنو رازی ہو جا وصلاللہ تعالی نبی الكریم آمین تو ناظرین مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں برحمت کا یا رحمت اللہ